اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت میرے دو سوال ہیں ایک اگر آپ اجازے ہیں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم مشکلات میں جب پڑھتے ہیں یا ہمارے سے کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں یا ہماری کوئی حاجات ہوتی ہیں تو ہم مختلف وضائف پڑھتے ہیں مختلف اذکار کرتے ہیں جو کچھ حدیثوں سے پتہ لگتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو اس طرح ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ کرتے ہیں اکثر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریزرلٹ نہیں آتا ہے جیسے ہم نے پڑا ہوتا ہے یا سننا ہوتا ہے جس طرح میں بتایا جات ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ ہماری کوتائی ہے یا ہم اس دل کی گہرائی سے وہ نہیں پڑھ پاتے کہ جس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا اس کی وہ جو مقاصد نہیں ہے جس طرح اس کا طریقہ کہا رہا ہے اس کی وجہ سے یا ہماری نیت ہی ایسی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ مطلب نظر نہیں آتا کرنے کے باوجود تو حضرت آپ چونکہ علم والے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بڑا علم دیا تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے تو میرے دل کو سکون مل جائے گا اللہ تعالی آپ اللہ علیہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقوال یوسف صاحب آپ ایک عرصے کے بعد جو ہے خان کا میں تشریف لائے ہیں لیکن یہ کہ دور رہتے ہوئے آپ ہمارے رحم ٹی وی سے استفادہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکت اطاف فرمائے اور باقی آپ نے جو پہلا سوال کیا اچھا خوبصورت سوال کیا ہے یہ کنفیجنز جو بہت سے لوگوں کو پیش آتا ہے کیا حدیثِ طیبہ کے اندر تو اس دعا کی فضیر بتائی ہے ہم نے پڑھی ہے ہمیں بظاہر کوئی فیضہ نظر نہیں آیا وہ شاہ عبدالعزیز محدد زیلی ورحمت اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ایک پادری تھا وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے یہ جو کلامِ مجید ہے اللہ کا جو کلام ہے اس کی کیا یہ ایسی تاثیر ہے کہ یہ کیمیاں بنا دے یعنی مٹی کو سونا بنا دے فرمایا کہ یہ مٹی کو سونا بنا دے یہ تو دلوں کو نور بنا دیتا ہے تو مٹی کو سونا بنانا کیا مشکل ہے فرمایا کہ ڈیلہ اٹھا کے لاؤ تو وہ ڈیلہ دیا تو آپ نے وہ ڈیلہ آت میں لیا اور قرآن کی امتلاوت کی دم کیا یوں پھینکا وہ سونے کا بن گیا تو پادری کہا لیا کہ یہ آپ نے کیا آیتیں پڑھی ہیں فرمایا یہ پڑھا بنے اس نے بھی ڈیلہ ایک اٹھایا اور اس نے آیتیں پڑھی پھونک ماری پہنکا تو کچھ بھی نہیں بنا اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کلام آپ نے بھی ہوئی پڑھا میں نے بھی ہوئی پڑھا آپ کے کلام سے سونا بن گیا میرے کلام سے کیوں نہیں بنا کہتا کلام کی تاثیر وہی ہے زبان زبان کا فرق ہے زبان زبان کا فرق ہے اب ہماری زبانیں جیسی ہیں جھوٹ ہے غیبت ہے چغلی ہے اور کیا کچھ جی ہے وہ کہتا ہے حلال حرام آلفال کھاتے پیتے رہتے ہیں اب یہ زبانوں سے قرآن یا حدیث کی دعائیں نکلیں تو کیا خیال ہے وہ وہی اثر کریں گی جو کسی اللہ والی کی زبان سے نکلے گا تو حدیث کی دعا کا اثر وہی ہے لیکن بات وہی ہے کہ زبان زبان کا فرق ہے کیونکہ نہ ہمارے پاس صدق حلال نہ صدق مقال ہے کیونکہ دو بنیادی شرط ہوتی زبان کی تاثیر یہ ایک رزقی حلال دوسرا صدق مقال حلال رزق زبان کو لگے دوسرا بات سچی نکلے ہم اپنے رزق حلال دیکھیں وہ جگہ جگہ مشکوک کہیں نہ کہیں سے مشکوکوں کے پہنچتا ہے وہی پلک میں پیٹے میں جا رہے ہیں اور صدق مقال دیکھیں تو ہمیں پتہ صبح شام ہماری زبان سے کیا آل فال نکلتا ہے تو پھر اس زبان سے جب ہم یہ قرآن کریم یا آدیس تجیبہ کی دعائیں پڑھیں گے تو پہلے تو یہ دعائیں ہماری زبان کی کہتا ہے کہ نجاست و نپاکی صاف کرنے میں ٹائم لگتی ہیں وہ ایک عرصے میں تو وہ سب پاک ہوگی پاک ہونے کے بعد جا کے تاثیر کا وقت آتا ہے اس وقت تک ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار چلا کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا چھوڑ دو حالانکہ ہماری تو کسافت دور ہو رہی تھی پہلے وہ کسافت جب دور ہو کر پاکیزہ ہو گئے زبان اب اثر آنے کا وقت ہوا یہی وجہ ہے کہ اللہ والا جو ہے وہی دعا پڑھتا ہے جھڑ سے اثر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کسافت صاف کرنے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے زبان لطیف ہو چکی ہے اب ہماری کسافت پہلے صاف ہوگی پھر لطافت آئے گی اب اثر ظاہر ہوگا تو بات وہی ہے زبان زبان کا فرق ہے اس لئے ایسا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں بندے کا کام تو مانگنا ہے نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں نہ نتیجے پر ہم زور لگا سکتے ہیں اس لئے عادی سے تیباں بھی بھی تاقید آپ بس اللہ سے مانگتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں اب اس کا نتیجہ ظاہر کرنا اللہ کا کام ہے وہ کب ظاہر کرے گا کس شکل میں کرے گا ہم جیسی شکل چاہتے ہیں اللہ اس کا پابند نہیں ہے ہم چاہتے ہیں جو مجھے فلاں کمپنی میں نوکری مل جائے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ کمپنی میں نوکری نہیں مل جائے آپ کو روزگار دوسری طرف سے بڑھ رہا ہے ہم کہتے ہیں یا روزگار تو صحیح ہے لیکن وہ کمپنی میں نہیں لے بھئیو تو اس کی ہاتھ میں ہے اب بچہ جو ہے نادان اببہ سے امہ سے مانگتا کچھ کھانے کو تو کیا خیال ہے جو جیسا مانگتا ویسا دیتے ہیں ماں نے اس بچے کی بھلے کو دیکھ کے دینا ہے نہیں نہیں یہ بچہ تو دودھ کے کب اس کو دودھ دینا ہے روٹی نہیں دی نہیں اس کو ٹھیک ہے نا بچہ کہتا ہے مجھے وہ فلان چیز کھانی ہے ماں کہتا ہے نہیں تمہیں یہ کھانا ہے تو ہم نادان ہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کے لئے نافع نہیں اس کے لئے فلان چیز نافع اللہ اس شکل میں ہماری اس دعا کا اثر ظاہر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک وطالعہ دعا قبول نہ کریں کیونکہ قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے تم دعا مانگو میں قبول کروں گا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا ہاں قبول کرنے کی شکلیں مختلف ہیں بہنی وہی چیز دے دے جو مانگ رہے ہیں آپ دے یا اس دعا کے بدلے میں اللہ کسی آفذ مصیبت کو ٹال دیں اور یا پھر اس کو آخرت کے لئے زخیرہ رکھ لیں اسے نبی فرما یہ چار ہی شکلیں ہوتی ہیں آخرت میں زخیرہ رکھ لیں چوانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں وہ دعایں جو دنیا میں ہماری قبول نہیں ہوئیں وہاں اللہ تبارک وطالعہ ان دعاوں کا جب بدلہ دیں گے اوہ پہاڑ کی طرح جب بڑے بڑے بدلے رسیب ہوں گئے یہاں ملتا تمہارے وقت جو کہ قبول ہوا لیکن قبول اس نے اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق لیکن ہمارا کام مانگنا ہے ہم بس مانگتے رہیں بات وہی ہے کہ ہم علاج کے پابند ہیں ہم جو شفا کے پابند نہیں ہیں ہم علاج کراتے رہیں شفا اب اس کے دب میں جس کو ایک عارف کہتا نا مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے آپ اس پہ پڑے ہی نہ کیا لگا کچھ نہیں آپ بس پانی دیتے رہے آپ یاری کرتے رہے ہم دعائیں مانگتے رہیں ہم ذکر کرتے رہیں پس اب نتیجہ اس کے سپور یہ تصریم و تفعیز جب انسان پر تاری ہو جاتی ہے پھر وہ شان ملتی ہے یہ بندہ جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے بندہ کرتا ہے ایسا تعلق بن جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ یہ تاثیر کا مسئلہ